قرآن مجید فرقان امید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اب دیکھو ذرا اللہ کا انتہاب اللہ کا انتہاب اللہ فرماتا ہے والذی جا ابی صدقی فرمایا وہ جو سچائی لے کر آئے وہ جو سچائی لے کر آئے وصدقہ بھی اور جس نے اس کی تصدیق کی اولائکہم المتقون اللہ فرماتا ہے یہی لوگ تقوے والے ہیں یہی لوگ پرہیزگار ہیں مفسرین فرماتے ہیں یہ جو لے کر آ رہے ہیں نا سچائی ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور جو تصدیق کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کو سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے اب آپ یہ گوھر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب علیہ السلام کے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا اولائکہم المتقون یہی لوگ پرہیزگار ہیں یہی لوگ متقی ہیں اب مجھے بتائیں رب جنہیں متقی کہے انہوں نے ایک عمال لینا چاہیے دینا رب جن کو پرہیزگار کہے ان کے حوالہ سے کبھی کوئی حلکی بات ذہن میں لانی چاہیے کسی مسلمان کو تو زیب نہیں دیتی کسی کلمہ پڑھنے والے کو تو زیب نہیں دیتی اور یاد رکھئے گا میری یہ بات جب بندہ اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں تو وہ تو بساوقات کچھ نہیں کہتے لیکن وہ جن کے محبوب ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا اسے گوارہ نہیں ہے بتایا بحلول ایک دفعہ بحلول ہے نا کرونوں بحلول ہوں صدیق اکبر کی یہ ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے بحلول نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں پیری رکھی تھی بارش کا موسم تھا تو وہ چل کے بزار سے گزر رہا تھا ہلکا سا پانی ایک محب کی محبوبہ کے کپڑے پر پڑا اس نے بحلول کو چپاٹا دے مارا بحلول نے آسمان کی طرف دیکھا بھی بزار سے باہر نہیں نکلا تھا اس کی محبوبہ جو ہے وہ گر کے فوت ہو گئی اس نے آ کے کہا چلو گسے میں میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے تم نے بدعا کیوں کی ہے بحلول نے کہا میں نے کوئی بدعا نہیں کی اس نے کہا تم نے دیکھا تو تھا آسمان کی طرف اس نے کہا میں نے کوئی بدعا نہیں کی بس آسمان کی طرف ویسے ہی میں نے دیکھا تھا سنو پھر بحلول نے آخر میں کیا جملے کہے اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا لیکن تمہاری محبوبہ کے کپڑوں پر چند کطرے گڑے کیچر کے تم سے برداشت نہیں نہ ہوا تجدو تُو ساڑھے تھی آتھ چکے ساڑھے راب کلو بھی برداشت نہیں ہویا ہے بھئی یہ کچھ نہیں کہتے لیکن یاد رکھنا انہوں نے جس سے لو لگائی ہے انہوں نے جس کے ساتھ پیار کیا ہے وہ پھر عبرت کا نشان بناتا ہے میں نے جب یہ بات پڑھی نا اور پھر میں جب اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو حیاء نہیں آتی صدیقی اکبر کو لے کے اس کی بات کرتے ہوئے جب میں ان کی بوتھیاں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا ہے حضرت ملہ جامی نے لکھا کہتے ہیں ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہیں سفر کے لیے جاننا تھا تو ان کے لاکے کا ایک بندہ کہنے لگا مجھے بھی آپ ساتھ لے چلے اب وہ بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کے دل کے اندر صدیقی اکبر کا بغز ہے حضرت عمر فروغ کا بغز ہے تو جب راستے میں اس نے اپنے اس بغز کا اظہار کیا میں نے اسی وقت کہا میں نے کہا بھئی یہ تم کا رستہ ہے یہ ہم کا رستہ ہے تیرے ساتھ ہم کا گزارہ نہیں ہے کہتے ہیں جب میں نے اپنا کام کاج کر لیا جب واپس میں اپنے لاکے کی طرف آنے لگا تو میں نے کہا اس کو ساتھ لائیا تھا اس کا حال تو پوچھو کیا ہے کہتے ہیں میں نے اس کے ایک غلام سے کہا اب میں جانے لگا ہوں اگر تم لوگوں کا بھی ارادہ ہے جانے کو تو تم بھی میرے ساتھ چل پڑو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا جس کے دل میں بغز تھا تو اس نے جب آس تینوں سے اپنے دونوں آتھوں کو باہر نکالا رب کائنات نے صدیق اکبر کے بغز کی وجہ سے اس کے دونوں آتھوں کو خنزیر کی طرح کا کر دیا تھا کہتے ہیں وہ سواری پر سوار ہوا اور راستے میں ایک آیا ایسا علاقہ جہاں پر سور کسرت میں پائے جاتے تھے اس نے چلانگ لگائی وہ سوروں کے اندر چلا گیا کہتے ہیں پھر ہم تلاش کرتے رہے وہ بندہ ہمیں نظر نہیں آیا وہ انسان ہمیں نظر نہیں آیا تو دوستو وہ تو کچھ نہیں کہتے لیکن رب شکلوں کا بدل دیتا ہے یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جڑا بغز رکھے یہ ان لوگوں کا حال ہے جڑا صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرے اور ان لوگوں کا کیا حالہ جڑا پیار کرے حضرت عمر فروغ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر پیدا ہوئے قرآن میں آتا ہے نا رب کائنات نے جنت آدم سے کہا مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی آج میں نے جس کو پیدا فرمایا ہے جڑا ادنال پیار کرے گا انہوں ہی تیرے اندر داخل فرماوانگا ہے تو یہ صدیق اکبر کا پیار یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اوے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ احسان کیا ہے کہ گناہگار بھی کوئی ہونا تو شکلیں نہیں بدلتی لیکن جو اس کے محبوبوں کے حوالہ سے اپنے دل میں بغض رکھتا ہونا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو بگاڑ ضرور دیتا ہے ان کے چہرے کی رنگل جو ہے متغیر آپ کو نظر آئے گی ہے اوے یار صدیق اکبر کا مقام تو یہ ہے کوئی حل کی بات بھی آ جائے نا کسی کے ذہن میں رب قرآن نازل کر دیتا ہے یہ چھوٹی بات ہے ہم نے بھائی سب سے پہلے اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ رب کی عظمت کو سمجھو رب ہے رب العالمین ہے اٹھارہ ہزار عالم ہے سب کو پالنے والا ہے صدیق اکبر ہیں کلمہ حضور کا پڑا ہے ہل کی بات کسی کے ذہن میں آ رہی ہے وہ رب ہو کے کہہ رہا ہے صدیق سچا ہے آپ کو پتہ ہے جب حضرت بلال کو خریدا نا حضرت ابو بکر نے بڑے مہنگے داموں خریدا تو حضرت بلال کا رنگ کالا تھا ناک چپٹی ہوئی اونٹ موٹے تو لوگوں نے کہا لگتا ہے بلال کا نا کوئی احسان تھا ابو بکر پر نا جڑا اس نے اتنے پیسے دے کے تو اس رنگت کا غلام جو اعوضات کروائے ہیں اب صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا صدیق اکبر نے وضاحت نہیں دی کہ میرے پہ تو احسان کوئی نہیں نا یہ پیار ہے جب بندہ اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے پھر اس کی طرف سے جواب آتا ہے اللہ نے قرآن سورت اللیل اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ ابو بکر پر کسی کا احسان ہے میں رب پوک اعلان کر رہا ہوں ابو بکر تے کسے دا احسان کوئی نہیں ہے انہیں میرے آستے ذات کرائیں انہیں میرے آستے مال خرچ کیتا ہے اور اے تھے اے قرآن لے آو ذرا میں تو انہوں ایک گال سمجھا نہیں ہے یقین کرو آپ کو لطف آئے گا جو قرآن سامنے نہیں اور قرآن دیاں برکتاوی لابدیاں رہن دیاں ہیں قرآن تو ایسا ہے ایک حرف پڑو داسنے کیاں ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا زبانی پڑے انہوں ہی سواب لابد ہے لیکن جڑا قرآن دے کے پاردہ انہوں ڈبل سواب لابد آوے ہے تو اس لئے قرآن تو بھر قرآن ہے یہ کلام اللہ ہے دیکھو نا اغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے لا رئی بافی اللہ کے اندہ شاک کی کوئی نہیں جڑا بندہ شاک کرے گا وہ ایمان والا سارے بولو ایمان والا اب دیکھو ذرا یہ تیسوں سپارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے سورة اللیل کا دیکھو ذرا اب یہ چلتے چلتے آگے آؤ تو صدیق اکبر کی شان میں آیتیں اس صورت میں اللہ نے نازل فرمائی مفسرین فرماتے ہیں یہ جماع ہے کہ یہ آیتیں صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں اب رات کے بعد دن آتا ہے رات کے بعد دن آتا ہے اب جس کو سمجھ بات آگئی وہ سمجھ جائے گا رب دیکھو نات نے پہلے صدیق اکبر کا ذکر کیا اور واللیل واللیل کے ساتھ کیا نحبوب کی باری آئی ساتھی صدیق دنالی بددہا رب نے جدا نہیں کیتا آج کا کمینہ کیسے جدا کر سکتا ہے اور کسی نے کہا اگر تم پہلے صورت دہا پڑھو واللیل اکیڑا نہیں جاندہ اکیڑا نہیں جاندہ کہ قسمہ کدھے چیرے دیاں کھا دیاں جا رہی ہیں نہیں ہے ہے فرمایا جے پہلے پڑھو تسی صورت دہا دہا پہلے کیے صبح تسی صبح دو بات چکیاندہ شام رات تسی فرمایا جے صورت دہا پڑھو گے پھر اگے ابوبکر نے تسی صورت اللیل پڑھو گے تس اگے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے دیکھو اللہ نے آیتاں چنال رکھے ہیں اللہ نے صورتاں چنال رکھے ہیں تسانو بیجے دیل چے رکھنا چاہیے دینا اب ذرا گور کرو اس بات کی طرف میں نے جب رات کو نبی پاک کا یہ فرمان پڑھا مجھے بتاؤ ابتدا سے لے کے انتہا تک میرے نبی سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ساتھی نہیں دیا جیسا ساتھی مجھے ابو بکر کی صورت میں اللہ نے دیا